بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی وی کے ڈراموں سے مقبولیت حاصل کرنے والے بہت سے اداکاروں نے فلموں میں آکر نہ صرف اپنی اہمیت بنائی بلکہ یہ اداکار انتہائی کامیاب ہو کر دنیا میں چمکے ایسے ہی ایک قابل فخر تعلیم یافتہ خوش شکل اداکار اظہار قاضی بھی تھے جو سن 1982 میں پاکستان ٹیلی وینڈز کراچی سے ڈراما سیریل انا میں آئے جب ڈراما آن ائر ہوا تو اظہار قاضی کی اداکاری کی ہر طرف تعریف ہونے لگی اظہار قاضی 15 دسمبر سن 1956 میں کراچی میں پیدا ہوئے کراچی یونیورسٹری سے اہم اے اکنومیکس کرنے کے بعد ایل ایل بی کا امتیان نمائی نمبروں سے پاس کیا روزگار کی تلاش انہیں کراچی سٹیل میں لے گئی اور ایک دن ان کی ملاقات نامور رائٹر فاطمہ سریہ سے ہوئی جو انہیں ڈراموں میں لے آئی فلم ڈریکٹر نظر شباب نے انہیں اپنی فلم روبی میں ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا فلم روبی ہٹ ہو گئی اور یوں اظہار قاضی چھوٹی سکرین کے بعد بڑی سکرین کے لیے بھی اہم ہو گئے فلم روبی کے بعد اظہار قاضی لیو ان نیپال اور بینککوک کے چھوٹ جیسی فلموں میں بطور ہیرو آئے اور ان فلموں کی کامیابی کے بعد اظہار قاضی ٹاپ سٹارز کی صف میں شامل ہو گئے اور اس وقت سلطان راہی کا دور تھا وہ پنجابی فلموں کی کامیابی کی زمانت سمجھ جاتے تھے سلطان راہی اور اظہار قاضی کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا ہدایتکار مسعود بٹ کی پنجابی فلم چراغ بالی میں اظہار قاضی کو بہترین اداکار کا نیشنل اولڈ بھی ملا جس سے اظہار قاضی کے فنی اعتماد میں مزید ازہار قاضی ہوا انہوں نے سان انیس سو چھاسی سے سان انیس سو چھانے میں دکھ دس برس فلموں پر بھرپور راج کیا ان کی مشہور فلموں میں عدالت جنگی روبی عشق زندہ باد سکھی بادشاہ حکومت عالمی گھنڈے دولاری نجات باغی حسینہ خزانہ بینکوک کے چور پھولن دیوی سرکٹا انسان چوروں کی بارات ڈاکو اسینہ میرا انصاف کالا راج منیلا کی بجلیاں بالی جٹی جنت اور روب کی رانی جیسے فلمیں قابل ذکر ہیں اظہار قاضی نے اپنے خاندان میں پسند کی شادی کی اور ان کی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے سان انیس سو چھینمے میں غیر میاری فلموں کا دور شروع ہونے پر وہ فلموں سے کنارہ کشی کر کے واپس کراچی چلے گئے جہاں انہوں نے پروپٹی کی خرید و فروخت شروع کر لی اداکاری چھوڑنے کے بعد انہوں نے ٹی وی اور ریڈیو پر گانے بھی گائے لیکن گلوکاری میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے انتقال سے قبل اظہار قاضی جنید جمشید کے ساتھ قرآن مجید کی انگریزی تفسیر پر کام کر رہے تھے جو مکمل نہ ہو سکی اور چوبیس دسمبر سن دو ہزار سات کی شب گھر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے